سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسا پرابلم جو کہ بالوں کے حوالے سے ہے بال جو ہیں وہ گرنا آج کل ہر انسان کا جو ہے یہ پرابلم بن گیا ہے وقت سے پہلے بال جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا بال جو ہیں وہ بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا بال جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے گرو نہیں کرتے تو یوں تو میرے پاس بے شمار نسخہ جات ہیں جو کہ بالوں کی بہترین گروت بھی کرتے ہیں بالوں کو لمبا بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں وہ بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا گرنا دو موے بال ہر طرح کے بالوں کے جو ہیں وہ پرابلم ہوتے ہیں جس کے لئے ڈیفرنٹ ٹائفز کی ریمیڈیز ہوتی ہیں لیکن آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی آسان نسخہ جو کہ بہت کم وقت میں آپ لوگ بہت آسانی سے اپنے گھر پر اس کو تیار کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بہترین ریزرٹس آپ لوگوں کو جو ہیں وہ ملیں گے اور یہ نسخہ جو ہے وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ لے لینا ہے آملہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے سکاکائی ٹھیک ہے آملہ اور سکاکائی جو ہے وہ اس کو آپ نے پچاس گرام اور پچاس گرام ہی آپ نے سکاکائی لینی ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ آ 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 یہ چاروں چیزیں جب آپ لوگوں نے لے لینے ہیں یعنی تین چیزیں پچاس پچاس گرام ہیں اور رتن جو چونسا ہے یہ آپ نے پچیس گرام لے لینا ہے ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے اس کا پاودر تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے جب اس کا پاودر تیار ہو جائے تو اب آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ لوگ اس کو سرسوں کے تیل کے اندر بنا لیجئے اس کو جو ہے وہ کیسٹرائیل کے اندر بنانا چاہے تو کیسٹر آئیل کے اندر بنا لیجیے جس بھی تیل کے اندر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس آئیل کو چولے پر گرم کرنا شروع کرنا ہے جب وہ آئیل جو ہے وہ گرم ہو جائے تو یہ جو صفوف آپ نے ان تمام تر جڑی پوٹیوں کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی ون ون سپون کر کے اس آئیل گرم تیل کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور جس وقت جو ہے وہ یہ تمام تر صفوف جو ہے وہ جڑی پوٹیوں کا اس کے اندر جل جائے ٹھیک ہے اس طریقے پر نہیں اس کو جلانا کہ آئیل کے اندر سے بھی جلنے کی سمیل آنے لگ جائے صرف جو ہرڈز ہیں یہ اس کے اندر جل جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے چولے کو بند کر دینا ہے اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سٹین کر لینا ہے اور اس آئیل کو آپ لوگوں نے محفوظ کر لینا ہے اب یہ آئیل جو ہے وہ آپ لوگوں نے ریگولر یوز کرنا ہے اس کے بہترین ریزرٹس ہیں کسی مہنگے تیل کی طرف اس کو پرچیس کرنے کی اور اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس تیل کے استعمال سے آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے گرنا بند ہو جائیں گے اور بال جو ہیں وہ آپ لوگ کے بہت اچھے ہو جائیں گے صحت مند ہو جائیں گے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس مستر کو یوز کرنے کے بعد اس کے بینیفٹس کو اور اس کے ریویوز کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر مزید بہترین آئل کے لیے آپ لوگ ہم سے جو ہیں وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے کلینک سے جو ہیں وہ آئل کو پرچیس بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹرپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی